چلیئے جناب شرائن بوٹ کے بعد ذرا بات کرتے ہیں ناشنل میڈیکل کمشن کی کیونکہ ناشنل میڈیکل کمشن نے بھی رات دیر گئے اپنی نئی لسٹ جاری کر دی ہے اور اس نئی لسٹ کے اندر بھی جمہو کشمیر کا ذکر ہے جس کے بعد رونک ساپ نظر آ رہی ہے مقامہ سید کے چہرے پر نمسی نے اپنا اپ ڈیٹیل لسٹ جاری کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے سی آر ایم آئیز کو انکریز کر دیا انیوال سیٹس کے لیے جمہو کشمیر کے اندر اور اس نئی لسٹ کے اندر جی ایم سی ہندوارہ انکلوڈ ہو گیا ہے اور گامن میڈیکل کالیج ادھم پور کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے نیشنل میڈیکل کمشن کی طرف سے نئی لسٹ اپرور لسٹ جو ہے میڈیکل کالیج کی نیشنل وائیڈ پر یعنی پورے ملک کی سطح پر اس کو جاری کر دیا ہے اور اس لسٹ کے اندر جمہو کشمیر کے دو اضافی میڈیکل کالیج اس کو جگہ ملی ہے لسٹ کے اندر انکریز کر دی گئی ہے جی سیٹے تقریباً ایک سو سٹھ سیٹے جو کمپلسری روٹیٹنگ میڈیکل انٹرنشپ سی آر ایم آئی ہے فار فارن میڈیکل گریجویٹس ایف ایم جیز کے لیے یہ یونین تیریٹری کے اندر بڑا دی گئی ہے اور تقریباً دو سو کے قریب سیٹے جو ہے وہ ریگلر انوال انٹیک کر دیا گیا ہے اور یہ ڈیسیجن جب یہ آیا تو اسی ڈیسیجن کے اندر اور اسی چٹھی کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ گارمنٹ میڈیکل کالیج ہندوارات اور گارمنٹ میڈیکل کالیج ادھام پور اس لسٹ کے اندر ہے جی جو ناشنل لسٹ ہے اور یہاں پر یہ اب یہ کنٹریبیوٹ کریں گے کم سے کم ایک سو سیٹس آل آور اور ایف ایم جیز کے لیے بھی ہے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی ایم سی کی طرف سے جو اپروڈ لسٹ ہے اس میں یہ ساب کر دیا گیا کہ پانچ سو چالیس سیٹیں ایویلیبل رہیں گی ایف ایم جیز کے لیے اور جو نیو لسٹ ریوائزڈ ہے یہ انکریز کر دیا ہے جی سیٹس کو سات سو کے لیے اور اس طریقے سے انٹیک کیپیسٹی بھی وہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھا دی گئی ہے سیٹس رینے کے چلیں گے فیصل ریاض ہمارے ساتھ ہے فیصل بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے یہ بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ دو میڈیکل کالجز کو نیشنل لسٹ میں کر دیا گیا جی جو اپروڈ لسٹ میڈیکل کالجز کیا ہی ہے اس میں دو کالجز ہو رہے ہیں جی ایم سی ہندوارہ اور جی ایم سی ادھمپور اوپر اوپر سے دیکھیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس دو میڈیکل کالجز آفیشل ہی آگئے ہیں کچھ سیٹیں بڑی ہیں کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں جو ٹیکنیکل ہے کیا کچھ ہے ٹیکنیکل باتیں ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو فیصل کے آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل بلکل جی کیا کچھ ہے ٹیکنیکل باتیں اس پوری خبر کے اندر جو ایم سی کی لسٹ کل آئی ہے دو کالجز ہمارے آئے ہیں ہندوارہ اور اوڈمپور کالج آئے ہیں مزید کیا کچھ جیٹیل سے آپ کے پاس بلکل اگر ہم اس لسٹ کی بات پرے جو ایم سی نے پورے ملک میں ریلیز کیا ہے اس میں جمو کشمی کو بھی انکلیوز کیا گیا ہے اور خاص کر جو پچھلے دنوں سے ہم لگاتا ہے دسکس کر رہے ہیں کہ ہندوارہ اور دمپور کا جو جی ایم سے جو نیولی بنی ہرٹ اس کے حوالے سے جو سیٹس کوئے اپرول مل گیا ہے جو پہلے بھی ملا تھا لیکن اس میں اب ایک اور خاص بات یہ ہے جو ہماری فورن میڈیکل گریجویز سے جو کے حال ہی جلدوں میں سڑکو پر بھی سے پروٹسٹ کر دی کہ ہمیں انٹرنشپ کے لیے یہاں پہ سیٹس میں مل دیا تو اب این ایم سی نے جیسے لسٹن نکالا اس میں نہ کی صرف اینویل ایپ سے جو اینویل ہماری سیٹس کے پاس پہ ہوتے اس میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو یہاں پہ ایفم جیس ہیں جنہوں نے فورن سے گریجویشن کیا ہے ایم بی بی ایس کے ان کو انٹرنشپ کیا ہے ان کے لیے کی قریبت دو سو سیٹس کا اضافہ کیا ہے جس سے آپ جو سیٹس میں مزید اضافہ ہوئے اس کے ساتھ جس طرح سے ہندوارا اور اوڈمپور جی ایم سیٹس کو انکلوڈیس میں کیا ہے وہاں پہ بھی سو سو سیٹس دونوں کیٹس کے لیے رکھئے کاسر اگر اینویل انٹیک کی بات کریا ہے جن کو یہاں پہ نیٹس دے رہا ہے اور اس کے بعد سیلیشن ہو کے ان کو ہندوارا اور جی ایم سنو ان کو سو سو سیٹسیں مل سکتی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے ایف ایم جیزے جنہوں نے بہت سے ایم بی بی ایس کے وہ بھی اب ان دونوں کو آئیل کالجز میں انٹرنشپ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ باز افتر پور پر ٹریننگ لیس ہے تو اس کے ایڈیشن کے زری جو اپلو اب نئے کالجز ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ دو کٹیگریز ہماری ہے جو کالجز کے جہاں پہ سیٹھ ہوں گی ایک تو ریکارگ نیجر ہے جن میں سکیم سریننگر آتا ہے ایسے ایم ایسے سریننگر آتا ہے اور ایسے ایسے جمہوں ہسپل ہے اور سکیم سوڑا ہے یہ وہ کالجز ہے یہ وہ ہسپلے جو ایم سی کے پاس ریکارگ نیجر ہے اور جب جو دوسری کیٹیگری ہے وہ اپروف ہے جن میں قریبا ہمارے سار جو نئی جی ایم کی بنی ہوئی ہے وہ سار ہماری اپروف ہے جن میں اب یہ دو بھی انکلوڈ ہوئی ہے یعنی جو جی ایم سی ڈوڑا کی بات ہو بارام اللہ، آندنا، کٹوہ اور اس کے ساتھ جو ایک اور جی ایم سی ہے وہ اپروف ہے اور اس کے ساتھ یہ دو بھی اردام پورا ہنوار ہے بھی یہ وہاں پہ اس قریبا جو ہے ساتھ سو کے قریب سیٹھ جو ہے اب ایم بی بی ایس کے لیے دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ جو ایم ایم جیجر ان کے لیے بھی ساتھ سو سیٹھ جو ہے دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہمارا جو ہمارے ریکارگنیزٹ والجیز ہے یہاں پہ کاش کر دیا جہاں جہاں تک میں نے سکیمز کی بات کی وہاں پہ جو سٹریٹھ سٹی وہ وہی رہیں گی لیکن جو اضافہ ہے وہ جو نئے اپروف والجیز ایم سی نے کہا ان میں اضافہ سٹریٹھ میں ہوگا کہ وہ ایس کے ساتھ جو ہمارا اینیول انٹیک سٹریٹھ ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ کہ گئے لیکن یہاں پہ ایک بات یہ کلیر کی گئے کہ جو حال ہی جنوں میں ڈیریکشنز آئی تھی کہ اس سال کے جو سیٹ ٹیپیسٹی میں جو ایمز جمعوں بھی انٹیلوٹ کیا جائے گا وہ اس وقت سلال اس سلسلے میں نہیں لیا گیا ہے بہت شکریہ جی ہمارزاد فیضل جوائن کرنے کے لئے بٹانے کے لئے کہ نیشنل کاؤنسل کی طرف سے اپروف کر دیا گیا ہے دو مزید کالیجز آئیں انٹیلوٹ کیپیسٹی بڑی ہے فنڈ طلبہ کے لئے بھی اس سلسلے میں جو سیٹ کرائچئریا اس میں کر دیا گیا تو کھل ملا کر ایک قدم جو پہلے ہی جمہو کشمیر انتظامیات اور لیپٹین گورنر ایڈمیسٹریشن مرکزی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے تھے کالیجز کا قیام ہوا تھا اور یہ اناؤنسمنٹس بہت پہلے ہوئی تھی جب گھلانوی آزاد صاحب دلی کے اندر ہوا کرتے تھے تب سے ہم یہ سن رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ کر کے اب یہ ایسیٹس کے طور پر ابر رہے ہیں اور بہت جلد ایمز اور ایمز جمہو تو شروع ہونے ہی جا رہا ہے اکٹوبر کے مہینے میں اور امید کرے کہ ایمز کشمیر پر بھی بہت جلدی کام ہو تاکہ وہاں پر بھی اسی طریقے کی انٹیک کیپیسٹی جو بڑھنے کی امید لگائی